بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کس کے نام سے کریں اپنے نام سے کریں گے جو قربانی کے جانور میں جو نام وغیرہ لیتے ہیں جو حصہ وغیرہ لیتے ہیں وہ کس کے نام سے کریں گے اپنے نام سے کریں گے یا اپنے گھر والوں کے نام سے یا اپنی بیوی کے نام سے بچوں کے نام سے والدین ماں باپ کے نام سے یا مرہوم وغیرہ کے نام سے کس کے نام سے قربانی کریں گے مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر بائیس سفر نمبر دو ستر پہ سراحتن مسئلہ لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پر قربانی ضروری ہے آپ صاحب نساب ہیں صاحب استطاعت ہیں آپ پر اگر قربانی ضروری ہے تو ایک حصہ آپ کے لئے ضروری ہے آپ اپنے نام سے ضرور دیں گے اگر آپ آپ پر قربانی ضروری ہے اور آپ اپنا نام لے دے کر اپنے گھر والوں کا نام دیتے ہیں بیوی کا نام بچوں کا نام مرہومہ کا نام دیتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہوں گے کیونکہ آپ کا نام نہیں آیا آپ پر قربانی ضروری تھی اس لئے اگر آپ پر قربانی ضروری ہے تو آپ اپنا نام پہلے دیں آپ کا نام ضروری ہے اگر آپ اپنا نام دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور کے نام سے بھی دیتے ہیں کوئی اور نشامل کر لیتے ہیں کچھ اور حصے اپنے دوسرے خیص و اقارب کے نام بیوی کے نام بچوں کے نام یا باپ دادا کے نام مرہوم مرہومہ کے نام دیتے ہیں تو بالکل جائز ہے کوئی بات نہیں ہے پہلے آپ اپنا دیں پھر اس کے بعد دوسروں کا دیں پھر اس کے بعد یہ مسئلہ یاد رکھیں اگر آپ پر قربانی ضروری نہیں ہے آپ نفلی قربانی دے رہے ہیں آپ صاحبِ استطاعت صاحبِ نساب نہیں ہیں تو پھر آپ پر بھی قربانی ضروری نہیں اگر آپ پر قربانی ضروری نہیں ہے تو آپ جس کے نام سے چاہیں گے دیں اپنا نام نئے بھی دیں گے تب بھی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ پر تو ضروری نہیں ہے نا بہت باریک ہے غور فکر سے سمجھیں نئے سمجھ میں رابطہ کریں مجھ سے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین